اسلام علیکم فرین ویڈکم ڈیوٹیوب چینل محمد اسماعیل پیجنس تو بھائی آج کا ٹوپک نہیں ہے صرف کبوتر پکڑا ہے وہ آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا جو پہلے ہی پکڑا تھا بڑی ہڈیا کبوتر آج بھی سیم ٹائم پہ کل میری بھائی نہیں پکڑا تھا آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا شاید اسی بھائی کا کبوتر آیا ہے یا اس سے کوئی دوسرا کبوتر آیا ہے آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا شاملی بیٹھا ہوئے مجھے پاؤں میں آپ دیکھ سا رنگ وغیرہ بھی یا کوئی چلہ وغیرہ ڈالا ہوا میں نے نہیں دیکھا ہے تو ابھی بھی پکڑوں گا تو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو میں بھی دیکھوں گا کس کیٹی گریہ پر وغیرہ کیسے ہے جب بھائی نہیں بتایا تھا بڑی ہڈیا کبوتر ہے یوں میں نے اس کو پروپ پر دیکھا نہیں ہے تو آج آپ دوستوں کے ساتھ میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو میں بھی دیکھ لوں گا آپ دوستوں کا شوق بھی ہو جائے گا آپ دوستوں کے ساتھ میں مزید زیادہ ویڈیو بنے جائے گی کل پکڑا تھا اوپر سے یہ گیٹ اوپن کر دیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر سے لکڑیاں وغیرہ پڑی ہوئے تو بھائی نہیں کافی در آیا مگر بھاگا نہیں تو بھائی نے آستہ سکر کے دب دھکن کو کھولا اوپر سے تو کبوتر نیچے آگیا آپ دیکھ سیں اوپر لکڑی اور اوپر پتھر وغیرہ پڑے ہوئے تو اس نے اڑھانی کوشش کی کی کہ میں کبوتر زیادہ بار کبوتر پکڑتا نہیں تو وہ کبوتر بلک بھائی چھوٹے بھائی نے کبوتر سے سوچا کہ یہ اپنا کبوتر کہیں جا رہا نہیں ہے تو اس وجہ سے اس نے پکڑ لیا میں نے دیکھا نہیں میں نے دیکھا تو یہ میں نے سوچا بھائی کو بتا یہ اپنا نہیں ہے کسی دوسرے چھت سے کسی آیا ہوا کبوتر ہے تو یہ کبوتر پکڑ لیا تو کبوتر پکڑ کے آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں تو فرین یہی وہ کبوتر ہے جو پکڑا ہوا تو میں نے پروپا تریا نہیں دیکھا رہا تو ابھی ان کی پہلے آگ کا کروزب کرتے ہیں باقی چیزیں آپ دوستوں کے ساتھ شہر ہی اور جائیں گے تو پہلے ان کی ابھی دھوگ میں نہیں شاہوں میں دکھا رہا ہوں ابھی اس کے رنگ بننا شروع ہو گیا آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ آنکھوں میں کچھ آنکھوں کا کبوتر ہے پہلے بھی آپ دوستوں کے ساتھ یہ نظر آ رہا ہے کہ کافی حد تک آنکھ اس کی ہے اچھی ہے تاکہ بلے گرنگ وغیرہ بننا شروع ہو گئے جیسے یہ بڑا ہوگا انہیں عمر بڑھے گی تو ان کے رنگ مکمل ہو جائیں گے بہت زراد وغیرہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو لاسٹ وارنگ بھی کافی حد تک بیٹھتا ہے تو ابھی ان کی پر کا شوک کراتے ہیں آپ دوستوں کے ساتھ تو یہ ان کی پروں کالٹی آپ دیکھ سکتے ہیں معاشرہ دیکھ آپ پرواز پر ہے کیونکہ یہ کبوتر گرہ ہے کس وجہ سے گرہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بھگل اس کی بڑی ہے باقی یہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کھینچے پر ہے تو ابھی یہ مکمل نہیں ہوئے کافی حد تک چھوٹے آپ کو نظر آ رہے ہیں کیونکہ جو پروں کے اندر خون ہوتا ہے اس وجہ سے کبوتر اڑتا ہے تو ان کو کبوتر کو درد وغیرہ محسوس ہوتا ہے درد کی وجہ سے کبوتر کہیں نہیں کہیں میں بیٹھ جاتا ہے کیونکہ کافی دوز ایسی گلتیاں کرتے ہیں گلتیاں گلتیوں کی وجہ سے آپ کبوتر کرتے ہیں نیچے گر جاتی ہے باقی یہ سائیڈ ہے کبوتر کے آپ دیکھ سکتے ہیں پر مکمل سائیڈ مکمل پر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے آپ کو دیکھ رہا ہے یہ بالکل مکمل ہے باقی یہ کلکچی ہے کیونکہ ایک سائیڈ پر مکمل ہے دوسری سائیڈ کے پر لائے وہ مکمل نہیں ہے اس وجہ سے کبوتر انبیلنس ہوئا اور کبوتر زور کافی زیادہ لگا اس وجہ سے کبوتر آکے ہماری چھت کے اوپر بیٹھ گیا باقی یہ بندوں کا کبوتر ہے اور یہ بڑی ہڈیا کبوتر ہے یہ آپ کو نظر آر میں آپ کو دکھانے کوشی کرتا ہوں آپ کو نظر تو نہیں آگی پھر بھی آپ دوستوں گرہ شیئر کرتا ہوں یہ یہاں سے ہڈی شروع ہو گئی یہ آپ کو نظر آرہی ہے یہ ہڈی آپ کو شاید نظر آرہی ہے یہ ہڈی آپ کو شاید نظر آرہی ہے بھلے ہوئے بلکل بند نہیں ہے باقی یہ پاؤں میں رنگی مانگرہ ڈالی ہوئی ہے پتہ نہیں کس نہیں ڈالی ہے کس کٹیگری رنگ ہے تو میں نے تو پہلی مرتبہ دیکھیا دیکھا ہے کبوتر کی پاؤں میں رنگی ڈالی ہوئے تو یہ کبوتر ہے باقی ان کو چھوڑ کے آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لوگ کے اندر چل سیدھا اندر چلا گیا تو باقی میرے کبوتر اوپر بیٹھیا ہے تو پھر آج کا یہ پکڑا اور کبوتر آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کیا کمیر سیکشن بتانا ضروری یہ کبوتر آپ کو کیسا لگا ویڈیو اچھی لگی اور لائک کر دینا چینل پر نیو اور سبسکر ہاتھ دیو بے لیکن پرس کر دینا اور اپنا سارا خیار رکھے گا دعا میں رکھے گا تو پیال اللہ حافظ